اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ کے فضل سے بخیر و آفیت ہوں گے دوستو صفائی نصف ایمان ہے یہ بات ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے لیکن اس کو جانتے بوجھتے بھی ہماری خوراک کا ایک حصہ ضائع ہو کر کورے کرکٹ اور گھند میں تبدیل ہو جاتا ہے پاکستان میں سالانہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ ٹن کھانا کھانے کی اشیاء ویسٹ ہو جاتی ہیں جس کو اگر روزانہ پہ تقسیم کیا جائے تو یہ اٹھائیس لاکھ ٹن بنتا ہے تو آج کی ویڈیو بڑی ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کوڑے کرکٹ کو استعمال کر کے آپ استعمال ملا کے کون کون سے بزنس کر سکتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھئے گا سکپ نہ کیجئے گا دوستو ہم دوستو ہم سب کو یہ علم ہے کہ نہیں دوستو ہم سب کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس کوڑے کرکٹ اور گلی سڑی سبزیوں پھلوں سے ہم کون کون سے بزنس کر سکتے ہیں اگر ہم ان میں سے کوئی بھی بزنس کر لیتے ہیں تو گورنمنٹ بھی آپ کا ساتھ دیکھی کیونکہ آپ کوڑا کرکٹ گلیوں بزاروں سے اٹھا لیں گے اور پاکستان کے محلے گلی بزار ساف ستھرے ہو جائیں گے تو پہلا بزنس آئیڈیا اس سے آپ بائیو گیس بنا سکتے ہیں جی ہاں یہ گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں کو کٹھا کریں اور اس سے بائیو گیس تیار کریں اور پھر اسے اپنے محلے گلی اور ٹاؤن میں بیچ کر اچھے پیسے کمائیں اب یہ اس بائیو گیس کو بنانا کیسے ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے ویسے آپ یوٹیوب سے بھی سرچ کر کے اس کا مکمل طریقہ معلوم کر سکتے ہیں دوسرا بزنس آئیڈیا اس کورے کرکٹ سے مکھیوں سے پروٹین بنانا ہے جی ہاں خراب فوڈ سے آپ مکھیوں کے لاروے پال لیں اور انہیں خوشک کر کے مرگیوں پرندوں کی ہائی پروٹین فیڈ بنا لیں اب اس بنی ہوئی ہائی پروٹین فیڈ کو آپ اون لائن اور آف لائن بیج کر اچھا بھلا مارجن کم آ سکتے ہیں تیسرا آئیڈیا آپ ریسٹورنٹس ہوتلز ان سب پہ جائیں اور ان سے رابطہ کریں ان کے مینجر سے ملیں کہ جی آپ کے پاس جو کھانا بچ جاتا ہے وہ ہمیں 50 سے 60% لیس پر ہمیں بیج دیں اب وہ کھانا آپ خرید کر لے آئیں آپ اسے آن لائن یا گلی محلے میں ایک چھوٹا سا ڈھابا بنا کر سستے ریٹ پر اچھے کھانے گریبوں کو بیج سکتے ہیں اس طرح آپ اچھے کھانے گریبوں کو کھلا کر ان کی دعائیں بھی لے سکتے ہیں اور اچھے بھلے پیسے بھی کما سکتے ہیں آپ ان گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں سے اورگینک کھاد بھی بنا کے اچھے مارجن پر بیج سکتے ہیں جی ہاں تو چوتھا بزنس آئیڈیا یہ ہے کہ آپ اورگینک کھاد بنائیں جو کہ ان سبزیوں گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں سے بنے گی اور یہ کھاد دوسری جو ان نیچرل گیس کھاد ہوتی ہے اس سے بہت ہی زبردست ہوتی ہے اور اس سے کھیتوں میں ڈال کر بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کے بزنس آئیڈیا آپ کو کیسے لگیں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کسی بھی قسم کی مشین یا مشینری بناتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی پرانی مشین مجود ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ انجنرنگز ڈاٹ پی کے پر رابطہ کر کے ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کی اس مشینری اس مشین کی پبلیسٹی کریں گے پروموشن کریں گے اس طرح آپ کی وہ مشین بک جائے گی اور اگر آپ مشینری کا کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار کو چار چاند لگ جائیں گے آپ کا کاروبار پہلے سے زیادہ بڑ جائے گا تو اگلی ویڈیو تک اجازت دے اللہ نے گے پا